اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسے خوال ہے ہیچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں جھارکھن میں حکمہ اتحاد کا ایک بڑا حصہ جھارکھن مرتی موچا نے منگل کے رات دیرگیا سمبر انتخابات کے لیے اپنی امیدواروں کی پہلی فہرز جاری کی ہے اس فہرز میں 35 امیدواروں کے نام شامل ہے ان میں حربیت اسی سے ہیمن سورین بھی شامل ہے راج محل سے ایمٹی راجہ کے علاوہ دیگر بھی شامل ہے شیوسینہ یو بی ٹی ریمہ راستہ سمبر انتخابات کے لیے 65 امیدواروں کی پہلی فہرز جاری کی ہے عادیتہ تھاکرے ممبئی کے ورلی سے الیکشن لڑیں گے ورون دیسائی باندرہ اس سے الیکشن لڑیں گے پارٹی نے اپنے بیشتر ایم ایل ایس کو دوبارہ نامزد کیا ہے جو 2022 میں شیوسینہ میں تقسیم ہونے کے بعد ادھو تھاکرے کے ساتھ بنے رہے ہیں بنگلدیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں دوبارہ شروع ہونے والے مظاہروں میں مخامی پولس کے ساتھ جھڑپوں میں پانچ افراز زخمی ہو گئے ڈیلی سٹان نیونز پورٹل کی جانب سے چاہشمی کو جاری ہونے والے ریپورٹ کے مطابق مظاہرین ملکی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے استفاہ کے بارے میں دیئے گئے بیان پر صدر محمد شہاب الدین کے استفاہ کا مطالبہ کر رہے ہیں کانگریز جنرل سیکریٹری پرینکا گاندی وڈرہ نے چاہشمی کے تیرہ نومبر کے ہونے والے وائی نارڈ لوگ سبا زمنی انتخاب کے لیے اپنا پرچا نامزدگی داخل کیا مہترمہ وڈرہ نے کالیکٹر ریٹ نے زلے کالیکٹر ڈی آر میگڑی کے سامنے اپنا پرچا نامزدگی داخل کیا وہ دو پہ تقریباً بارہ بجے کالیکٹر ریٹ پہنچے اور نامزدگی داخل کرنے کے عمل کو مکمل کرنے میں تقریباً پینٹیس منٹ لگے بولی وڈ کی دنیا میں منعڈے ایک ایسے گلوکار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جن کو اپنی لاجواب گلوکاری کے ذریعے کلاسی کی موسیقی کو خاص شناغ دلائی پرابود چند ڈے ارخ مناڈے کی پیدائش اکمائی انیس سو انیس کو کلکتہ میں ہوئی ان کے والد انہیں وکیل بنانا چاہتے تھے لیکن ان کا نجحان موسیقی کے جانب تھا اور وہ اسی میدان میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے تھے سپرین کوٹ نے ریاستوں کے محصولات کیے نقطہ نظر سے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے تمام خسم کی شراب پر ٹیکس لگانے کہ ایک ان کے حق کو برخرار رکھا ہے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کے سربراہی میں نو ججوں کی آئینی بینچ نے آج آٹھ اشاریہ ایک کی اکثریت سے اس کیس کا فیصلہ سنایا اور سات ججوں کی بینچ کے پہلے فیصلے کو پلٹ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ سنتی الکوہل کی فروغ پر پابندی ہوگی لوگ سبا کے سپیکر اوم برلا نے چاہشنبے کو پالی میں چاہاتے میں پرینڈنا اسٹرال میں کتور رانی چندرچوڑ کے مجسمی پر پھول چڑھا کر انہیں خراج اخیدت پیش کیا سارفین خوراخ اور عوامی نظام تقسیم اور نہیں خابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پہلاد جوشی جر شکتی اور ریلویس کے وزیر مملکت وی سومنہ اور دیگر موززین نے بھی اس موقع پر رانی چندرچوڑ کو خراج اخیدت پیش کیا جن کشمی نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروخ عبداللہ کا کہنا ہے کہ انتخابی منشور پر عمل درامت کر کے عوامی توقعات پر پورا اترنا نیشنل کانفرنس حکومت کی اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ بجلی فیز میں نظر سانی سے لے کر راشن کوٹا میں اضافے اور روزگار کی فراہمے سے ڈیلی وجروں کی مستقبل پر ایک وعدے کو پورا کر کے عوام کو راحت پہنچائی جائے گی ان باتوں کا اظہار موصوف نے آج پارٹی ہٹکورٹر پر پارٹی اہدداروں کارکنوں اور عوامی وفود سے خطاب کر دہوے کیا فیل حال کے لئے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں